پاکستان کو چھت یوگرافیکل ریجنز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے شمال کے پہاڑ جن میں ہمالیا، کراکرم اور ہندو کش کے پہاڑی سسلے شامل ہیں دریائے سندھ کا میدان جو کہ پاکستان کے شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے اور یہ دریائے سندھ اور اس کے ماون دریاؤں سے سہراب ہوتا ہے ستائے مرتفہ پوٹوہار جو کہ پنجاب کے شمال میں واقع ہے اور اس کے جنوب میں سالٹ رینج ہے ستائے مرتفہ بلوچستان جو کہ سلمان رینج کے جنوب مغرے میں خوش سہرائی خطہ ہے کیتھر رینج بھی اسی خطے میں واقع ہے دو سہرائی علاقے، ایک سہرائی تھر جو کہ پاکستان کی جنوب محشر کی حصے میں ہے اور دوسرا سہرائی تھل جو کہ پنجاب، مہدریہ جہلم اور سندھ کے درمیان واقع ہے پوسٹ پلائن پاکستان کے بہر عرب کے ساحل کے ساتھ زمین کی اقتر پٹی ہے جس کی لمبائی تقریباً ایک ہزار کلومیٹر ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے پاکستان انڈین اور یوریشن پلیٹس کی باؤنڈری پر واقع ہونے کی وجہ سے زلسلوں کا شکاہ رہتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے انڈین پلیٹ اور یوریشن پلیٹ کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ بنا ہمالیا دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے جو تقریباً 2400 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے انڈین پلیٹ اور یوریشن پلیٹ کے درمیان ٹکراؤ کے نتیجے میں ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ وجود میں آیا یہ ٹکراؤ اب بھی جاری ہے انڈین پلیٹ مسلسل شمال کی طرح بڑھ رہی ہے اور یوریشن پلیٹ کے ساتھ اس کا ٹکراؤ زلزلوں کی صورت میں سامنے آتا ہے انڈین پلیٹ تقریباً 150 ملین سال قبل جوراسک پلیٹ میں سپر کانٹیننٹ فنجیا سے الگ ہو گئی تھی تب سے اس پلیٹ نے اپنا شمال کے طرف سپر ایک الہیتا ٹکٹونک پلیٹ کے طور پجاری رکھا ہوا ہے انڈین پلیٹ اور یوریشن پلیٹ کے درمیان ٹکراؤ لگ بک 55 ملین سال قبل ہوا تھا اس سے سازم کی وجہ سے ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ وجود میں آیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اس قطعے بالخصوص پاکستان میں انڈین اور یوریشن ٹکٹونک پلیٹ کے ٹکرانے کی نتیجے میں زلزلے آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دو پلیٹ کے ٹکرانے سے جنوبی ایشیا میں کئی پہاڑی سلسلے بھی بن گئی ہیں جیسا کہ ہمالیا جو کہ انڈین اور یوریشن پلیٹ کے ٹکراؤ کے نتیجے میں بننے والا سب سے انچہ اور سب سے مشہور پہاڑی سلسلہ ہے یہ پہاڑی سلسلہ نیپال، ہندوستان، بھوٹان اور پاکستان میں تقریباً 24 سو کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے کراکرم ہمالیا کا ایک سب رینج ہے اور یہ ہندوستان، پاکستان اور چین کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہے ہندوکش، افغانستان سے پاکستان تک 800 کلومیٹر سے زیادہ رقبے میں پھیلا ہوا ہے اور یہ بھی ہمالیا کی ایک extension ہے پامیر سینٹرل ایشیا میں واقع ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمالیا، کراکرم اور ہندوکش اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے مختلف پہاڑی سلسلوں کو دیکھا تھا آج ہم ان پہاڑی سلسلوں میں واقع چند پلند اور مشہور چھوٹیوں کو دیکھیں گے کیٹو یا ماؤنٹ کوٹوین آسٹن پاکستان کی سب سے اونچی چھوٹی ہے جو کراکرم رینج میں واقع ہے نانگا پربت ہمالیا میں واقع ہے تیرچ میر کوہ ہندوکش کا سب سے اونچا پہاڑ ہے کراکرم رینج میں واقع چند دوسری اہم چھوٹیاں کچھ اس طرح ہیں براڈ پیک کیشر برم یا کے فائف کیشر برم ٹو یا کے فور میشر برم یا کے ون راکا پوشی سکیسر پیک سالٹ رینج کی بلند ترین چھوٹی ہے تخت سلیمان یا زرغون غر سلیمان رینج کی بلند ترین چھوٹی ہے کورک ہل کیر تھر رینج کی بلند ترین چھوٹی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کیسے دو پلیٹوں کے ٹکرانے کے بعد پلیٹ پانگری کے جنوب میں نیو پارٹ نائنز اور نیو پہاڑی سے سلپ بنتے چلے گئے جو پہلے تو مارگلہ ہلز تک بنے اور پھر جنوب میں سالٹ رینج تک آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے دریائے سنگھ کے میدان میں کچھ ایسے پہاڑ بھی ہیں جو بنجاب اور سنگھ کے میدانوں کے بیچوں بیچ واقع ہیں تو آخر وہ پہاڑ یہاں کیسے آگئے جبکہ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ پلیٹ کی بانڈری پر بن رہے تھے جو اب سالٹ رینج تک پہ مشکل پہنچیں دراصل میدانوں میں پائے جانے والے یہ پہاڑ بہت قدیم ہیں جو پلیٹ کے اندر کسی زمانے میں بنے لیکن ان کا زلزلوں یا پلیٹ کی حرکت سے کوئی طالب نہیں ان کو شیلڈ پہاڑ کہا جاتا ہے سرکوتھا میں ایسی پہاڑیوں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس میں کرانہ ہل اور اس سے منسلک کرانہ گروپ جس میں تاغو والی ہڈا اور راسیاں والا کی ہلس شامل ہیں یہی پہاڑی سلسلہ مشرق کی طرف چنیوڑ، شاکھوٹ اور سانگلہ ہل کی پہاڑیوں کی شکل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے سندھ میں خیرپور میں بھی یہی شیلڈ کی پہاڑیاں دیکھی جا سکتی ہیں لیکن سندھ میں ایسی پہاڑیوں کا سب سے خاص مقام ہے تھرپارکر کے تحسیل نگر پارکر جہاں یہ پہاڑیاں کرون جھر کی پہاڑی سلسلے کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں مستقبل کے پہاڑوں پر بنائی گئے ہماری ویڈیو پر کچھ دوستوں نے سوال اٹھائے تھے آج ان سوالوں کے جواب دینی کی کوشش کریں گے آج سے ستر ملین سال پہلے اسلام آباد کے شمال اور جنوب میں صرف میدان اور سہرہ تھے جیسے آج پنجاب یا سندھ میں ہیں جبکہ اس کے شمال میں ایک ساحل تھا جو سمندر ٹیتھے سے ملتا تھا جب دو پلیٹیں ٹکرائیں تو یہ سمندر ختم ہو گیا جہاں پلیٹیں ٹکرائیں وہاں ایم ایم ٹی کی فارٹ لائن بن گی جہاں نئی فارٹ لائنز بنتی چلے گی وہاں نئے پہاڑ بھی بنتی چلے گی ایم ایم ٹی کے شمال میں کراکرم بانڈری تھرست جبکہ ایم ایم ٹی کے جنوب میں مین بانڈری تھرست جہاں آج مارگلہ، گلیات اور کشمیر واقعہ ہے اور اس کے جنوب میں سب سے آخر میں سالٹ رینج کی فارٹ لائنز اور پہاڑ بنے یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ زمین کی قوتیں مسلسل جنوب کی طرف نئے پہاڑ لائنز اور نئے پہاڑ بنا پی چلے آ رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا سلسلے بتستور آتے رہیں گے اور نئے پہاڑ اور نئی پہاڑ لائنز سالٹ رینج کے جنوب میں اور اس سے آگے بھی بنتی چلے جائیں اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے پاکستان کا اشمال اور مغربی علاقہ پہاڑی سلسلوں سے گرا ہوا ہے جو دو پلیٹوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے یہاں کچھ پڑی فارٹ لائنز جیسے مین کراکرم تھرست مین مانٹل تھرست مین باموری تھرست اور سالٹ رینج تھرست واقعہ ہیں یہ فارٹ لائنز پاکستان میں سلزلوں کی وجہ ہے تھرست سے مراد وہ فارٹ لائنز ہے جس کے ساتھ چٹانے حرکت کرتی ہیں اور زلزلوں کا باعث بنتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سالٹ رینج میں زلزلے پیدا نہیں ہوتے پاکستان میں آنے والے زلزلے بلعموم، ہمالیا، کراکرم یا ہندو کچھ میں پیدا ہوتے ہیں حالانکہ سالٹ رینج پاکستان میں واقعہ سب سے نئے پہاڑ ہیں اور یہاں موجود فارٹ لائنز جیسے سالٹ رینج تھرست کہتے ہیں نہائیت ایکٹیف فارٹ لائنز ہے تو آخر سالٹ رینج میں زلزلے کیوں نہیں پیدا ہوتے اور اس کا جواب ہے نمک جہاں نمک کی تہیں زمین میں پیدا ہونے والی زلزلوں کی لہروں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اس طرح یہ خطات اب آپ ان زلزلوں سے بچا رہتا ہے